بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا خاص عمل لے کے آئی ہوں یقین کرے جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کسی ایسی سنگین بیماری میں مبتلا بھی ہوں گے تو آپ کی بیماری طور ہونا شروع ہو جائے گی یا میں میرے وہ بہن اور بھائی جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹری علاج کروانے کے باوجود بھی ان کی بیماری طور نہیں ہو رہی یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ریپورٹیں ٹھیک آ رہی ہیں لیکن وہ بیماری میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹر کو یہ علم نہیں ہو رہا یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس بیماری مبتلا ہے اور تقلیل بڑھتی جا رہی ہے اس عمل کو کریں یقین کریں اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی بیماری ختم ہونا شروع ہوگی یہ عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے میرے وہ بہن یا وہ بھائی جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں وہ کسی چھوہر پر بیٹھ جائیں یا بیٹھ پر بیٹھ جائیں یا کسی چار پائی پر بیٹھ کر اپنی ٹھانگے لٹکا لیں ایک لب میں پانی لینا ہے اور اپنے پاؤں اس میں ڈپ کر لینا ہے پاؤں کو اتنا ڈپ ہونا ہے کہ آپ کے پاؤں اچھی طرح اس میں ڈپ ہو جائیں اگر سردیاں ہیں تو پانی گرم لے لیں اگر گرمیاں ہیں تو پانی نورمل سے تھنڈا ہوتا ہے ویسے لے لیں آپ نے اس میں پاؤں ڈپ کر لینا ہے اور آپ نے آٹھ تصریح یعنی کہ آٹھ سو مطبع یا کہارو یا کہارو یہ اللہ پا کو یاد کر کے آپ نے اپنے بیماری کو یاد کر کے اللہ تعالی سے کہنا ہے کہ مجھے یہ بیماری لگی ہوئی ہے دل میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے اور ان تصبیق کو پڑنا ہے یعنی کہ آپ نے آٹھ سو مطبع آٹھ تصریح آٹھ تصریح آپ نے یا کھارو کی پڑنی ہے اور یہ مسلسل روزانہ پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی مکمل سے اتیاب نہیں ہوتی ڈاکٹر گل آج ایک جگہ اور یہ عمل کیجئے یقین کریں اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم سے ایسا کرم ہوگا ایسا کرشمہ ہوگا کہ آپ کی تبید میں آستہ آستہ سے بہتر یانا شروع ہو جائے گی